آپ کو بتاتا جاؤں اس سامنے جمہو کے رہاڑی علاقے سے شرمناک معاملہ نکل کے سامنے آرہا ہے جہاں پہ ایک بیس سالہ نوجوان لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا گیا آپ کو بتاتا جاؤں دشکرم کرنے والا جو شخص تھا وہ چھتیز گھر کا رہنے والا ہے جس کا نام موہن سنگھ بتایا جا رہا ہے جو کہ کار واشر ہے جو کہ سیم لکیلٹی میں وہاں پہ رہتا تھا یہ واقعہ تب پیش آیا جب بیس سالہ نوجوان لڑکی اپنے گھر میں جو کہ قرائے کے گھر پہ رہتی تھی وہاں پہ اکیلی تھی اور اس کے ماں باپ کام کی وجہ سے باہر گئے ہوئے تھے اور اس وقت اس آدمی نے اس کو گھر میں اکیلہ دیکھ کے اس کے ساتھ دشکرم کرنے کی کوشش کی اور جمہو کشمیر پولیس اس کو دوننے میں جھوٹ چکی ہے بہتی افسوس اور دکھ ہے اس بات پر کہ جمہو کے اندر ایک بچی کے ساتھ نازبہ حرکت ہوتی ہے اور جس شخص نے یہ حرکت سرے انجام دی ہے یہ سننے میں آیا ہے جھارکھن کا رہنے والا ہے تو یہ ہمارے لئے بہتی افسوس کا واقعہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس وقت یہ جو چیزیں ہمیں سننے کو ملنے کو آ رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اس کی جو حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قانون کے اندر ان درندوں کے لئے کوئی سخت سکت سزا ہے نہیں جس کے وجہ سے اس پر روک لگ سکے کیونکہ بچیوں کی جو عزت ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہے اگر ان بدبختوں کو ان ظالموں کو قرار واقعی سزا مل جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آئندہ ہمیں اس طرح کی دل دہلانے والی خبریں سننے کو ملیں گی تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ قانون کہاں سے لے کر آئیں گے جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس ملک کے اندر مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں تو ہر مذہب کے اندر آپ دیکھئے کہ جس مذہب کا قانون آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہماری بچیوں کے عزتوں کو محفوظ کر سکتا ہے اس قانون کو ملک کے قانون کا حصہ بنا کر یہ جو مجرم ہیں ان کو اس طرح کی سزا دی جائے تاکہ اس قانون کے بعد پھر سے کوئی جرت نہ کر سکے کہ بچیوں کے جو عزت ہے عصمت ہے اس کو لوٹنے کی کوشش کر سکے تو ہم سرکار سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ عزت جو ہوتی ہے یہ ایک مرتبہ چلی جائے پھر بار بار واپس نہیں آتی ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہو تو ان چیزوں کو روکنے کے لئے سرکار کو سنجیدہ قدم اٹھانے چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو سکیں